آدھاب ناظرین حالاتہ حاضرہ کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے ہم سب جانتے ہیں کہ والدین جو بنتے ہیں ان کی خوشیاں اور ان کی خوشیوں میں جو چار چاند لگتے ہیں وہ بچوں کی موجودگی سے ہوتے ہیں اور ان بچوں کا کیر این پوٹیکشن ہماری اولین ذمہ داری بنتی ہے اور معاشرے پر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی جو حفاظت ہے بچوں کی صحیح نگہ داشت ہے ان کی پرداخت ہے اور ان کو پرمان چڑھانے کا جو فرض ہے اس پہ وہ پورے اترے ایک افسوسناک جو علمناک بھی ہے خبر جو پچھلے کئی مہینوں سے اخباروں کی زینت اخباروں کی شہسرکیوں میں لگی رہی ہے وہ ہے جو ابنڈن چلڈن ہیں کچھ بچے جو مختلف ہسپتالوں کے باہر آنکلیمڈ پائے گئے اور اس سے معاشرے میں درد و قرب اور افسوس کی لہر دوڑ گئی ہے اس زمن میں ہم بات کریں گے جو جو جیونیل جسٹس ایکٹ ہے اس میں کیا رکھا ہے ان جو ابنڈن بچے ہیں ان کے جو نگہ داشت ہے ان کا جو کیر ہے ان کی جو پرٹیکشن ہے وہ کیسے ممکن ہے اور کون کون سے جو انسٹیوشنز ہے وہ کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ اس پینل میں موجود ہیں مشہور شخصیت اور معروف جسٹس جو ہے جسٹس ریٹائرڈ حسنین مسئولی صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ان کے ساتھ تشریف رکھی ہوئی ہیں منظر گلزار صاحبہ جو چیئر پرسن ہے سی ڈیبلیو سی سری نگرد ہم آپ دونوں کا ایک بار پھر خیر ملتم کہتے ہیں اس پروگرام میں اور سب سے پہلے یہ جو میں نے تذکرہ کیا کہ یہ جو صورتحال بنی ہے کچھ مہینوں سے جو ابنڈن چلڈرن پائے گئے مختلف مقامات پہ جسٹس مسعودی صاحب اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ کی یہ کیا بیسیکلی سیچویشن بنی دیکھیں ابنڈن چلڈرن اس موضوع پرانے سے پہلے میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دے گی متعارف کروں گا کہ یہ جونیل جسٹ ایکٹ ہے کیا دیکھیں ہماری آبادی کا ایک تہائی حصہ بچے ہیں اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے اور کسی وجہ سے آج تک ان بچوں کی طرف ہم نے وہ توجہ نہیں دیے اس حد تک توجہ نہیں جس حد تک دینی چاہیے تھی ایک سے اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے اور انہی بچوں کا ایک سیگمنٹ ہے جو نیونیٹس ہیں یا ہماری جو نفزائد بچے جو جونیل جسٹ ایکٹ ہے یا بچوں کے پارے میں انصاف کا قانون دوزار تیران میں ہوا اور دوزار تیران اس قانون کے طرح مختلف سٹرکچرز ہیں دو حدف ہیں ہماری ایک وہ بچے جو متسادم ہیں قانون کے ساتھ اور وہ بچے جن کو نگہ داشت کی جیسے آپ نے بجا فرمایا پہلی نگہ داشت کی تحفظ کی اور کیر کی دیکھوال کی ضرورت ہے تو اس سارے سیگمنٹ میں اب یہ جو بچے اس ہماری دیکھوال کی جو حاجت مند ہیں جنہیں ضرورت ہیں اس کے لئے انسٹیوشنل اور نون انسٹیوشنل کیر ہیں ہماری ریاستر میں کوئی تین سو پچاس کے قریب ہیں ایسے ادارے جہاں بچے مقیم ہیں وہاں ہی رہتے ہیں ان کی تعلیم تربیت کا وہاں ہی انظام ہوتا ہے یہ پرائیویٹ میں ہیں اور کوئی آٹھ دس کے قریب سرکار میں تو انہی بچوں کا ایک سیگمنٹ ہے نیو نیٹس کا اب دیکھیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کئی مینوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کئی ایک وجوہات سے بہت سارے وجوہات ہیں کیوں کوئی والدین یا کیوں کوئی ماں اپنے بچے کو نوزائد بچے کو ہستال میں چھوڑتی ہے یا ہستال کے باہر چھوڑتی ہے ایک سیچوشن ہے جس کو ہمیں ایک سیچوشن کرنا پڑے گا اگر ہم اگر اس کا ایک الگ بحث ہوگی ایک الگ ہم کہ وجوہات کیا ہے لیکن اب کس پر ذمہ دار ہے ان نیو نیٹس کیا نوزائد بچوں کی جو ان کے لئے کیا کرنا چاہیے اور کیسے ہمارا ریسپونس ہونا چاہیے دیکھیں جو ہمارا ایکٹ ہے اس کے تحت ایک سٹرکچر ہے چیئل ڈیویلپر کیمیٹی جن کی اصرین اگر میں چیئر پرسن ہے مطرمہ تو ان کا یہ کام ہے کہ یہ سارے جو بچے اٹھارہ سال سے کم عمر کے ہیں اور جن کو دیکھ بالے ہیں نگہ داشت کی ضرورتیں ان کے بارے میں یہ اپنا جو بھی قانون میں درج ہے کیسے ہم کو تدرزم اٹھتا ہے اس بارے میں ہم منظر گلزار صاحبہ سے خود بات کریں گے کہ یہ جو اس وقت صورتحال جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ ایبنڈن چلڈن کا ایک اچھے خاصی تعداد اخباروں میں آیا ہے نیوز کیا یہ صرف ٹیپ آف آئیس برگ ہے اتنا ہی یہ ہے کہ یہ ایک بڑا خجم ہے پرابلم کا یا یہ ایک چھوٹی سی پرابلم ہے اور بڑا پرابلم جو ہے نوزاید بچوں کا نیو نیٹس کا جن کو کیئر ان پرڈکشن کی ضرورت ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے سماج میں یہ دیکھیں یہ جو آپ نے کہا پرابلم ہے پہلے ہم اس میں تھوڑا ڈیفر کریں گے کہ جو یہ بچے ہیں یہ کسی بھی وجوہات کی وجہ سے ہماری نظر میں آگئے ہیں بکرز دیوے لیفٹ ایبنڈنڈ کیر ان پرٹیکشن میں آ جاتا ہے کیونکہ یہ خود اپنے رائٹس اپنی بہبودی کے لئے بول نہیں سکتا ہے تو چائل ویرفر کمیٹی کا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ وہ ایک کمپیٹن ایتھارٹی ہے کہ جو بھی بچے ہیں ان کی کیر پرٹیکشن ٹریٹمنٹ ایڈکیشن اور ہیومن رائٹس کو ڈیفنڈ کریں اور ہم وہ سارے وسائل پیدا کریں جس سے اس بچے کی زندگی اور اس کا مستقبل بہتر بنیں اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے سٹیٹ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے بلکل صحیح فرمائے وہ ٹپ آف دے آئیس برگ ہے اس سے پہلے کہیں ایسے سیچویشن آئی ہیں کہ بچے ایبرٹن ہو گئے ہیں پھر وہ کہاں گئے ہیں کس کی کیر میں ہیں ہمیں کچھ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں ملکی سطح پر بہت ہی گمبیر صورتحال ہے ہمارے یہاں چونکہ چھوٹی جگہ ہے وادی کا جو حج یہ ہے اطراف اکناف بہت کم ہے اس حساب سے اخبار بھی اب بہت زیادہ میڈیا کا بہت زبردست بہتات ہمارے سامنے ہیں میڈیا کی تو اس وجہ سے زیادہ ہمیں دکھائی پڑ رہا ہے جی جی بلکل اور ہمارا یہی اس میں رہتا ہے ہمارا پرائم فوکس رہتا ہے اس بچے کا امیچیٹ کیئر این پروٹیکشن یہ بچہ کیسے محفوظ رہے ہر ایک ایسی چیز تھے جو اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے سب سے بڑی بات رہتی ہے کہ یہ بچہ رہے کہاں اور یہ اس کی سب سے امپورٹن بات ہے کہ اس کی جو بیسک ہر ایک بچے کا جو حق ہے وہ اس کو ملے ہمارے لئے آپ کے لئے یا دوسروں کے لئے ہم ابرڈن بی بی کہیں گے ہم کہیں گے نیو نیٹ ہے یہ ایک سٹیٹ کا بچہ ہے کیونکہ آپ ہی ہمارا ہی قانون اور یہ شروع تو ہوتا ہے زیرو ٹو ایٹین سے جیسے عنریبل جیسٹس صاحب ابھی کہہ رہے تھے تو ہمیں ان بچوں کو وہ ہیپی چیل ہول کے بارے میں کام کرنا ہے اس کے لئے چائر ویفے کمیٹی پورا پورا کام کریں ٹھیک ہے جیسٹس مسئلی صاحب یہ تذکیرہ ہوا کہ جو سی ڈی ویو سیز ہیں وہ کیا کام کریں گی مگر یہ جو 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 انیل جیسٹس ایکٹ ہے اس میں کیا کیا رائٹس ہیں اب اس بچے کے جو نوزائد ہے اور کسی پروٹیکشن میں نہیں دیکھیں نوزائد بچوں کے ساتھ دیکھ ایسے کسی معاملات ابر رہے ہیں دیکھیں کسی بھی ہوسٹل میں یا ہوسٹل کے باہر ایک نوزائد بچے کو چھوڑا گیا اب ایسا ہوا کہ سماج میں کئی ایک انصر ایسے پیدا ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس بچے کو کسی طرح آپ کو تحویل میں لے اور آپ کو آپ بکھوی واقف ہے کہ جو یہ کاروار ہے بچوں کا کاروار بھی شروع ہوا ہے اور ان کی یہ خوش رہتی ہے کہ یہ ہماری تحویل میں آ جائیں اور پھر ہم ان کی جو جب تحویل میں آ جائیں تو پھر ان کے بارے میں جو بھی وہ خرید یہ چلڈن ٹرافیکن کا ایک بڑا جی 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 بہت ہی بہت ہی بڑا اور پھر ہیومن آرگنز کا بہت بڑے بہت بہت ساری مسائل اس کے ساتھ واپس تھے بہت زیادہ ایک بڑا ہی الگ مسئلہ ہے الگ مسئلہ ہے اور بڑا سنگین مسئلہ ہے اور کسی طریقے سے ہمارا ابھی ادراک نہیں ہے کیونکہ ہم احاطہ نہیں کر باتے ہیں کتنا سنگین ہیں دیکھیں ہمارے لئے ایک واحد بچہ بھی اس کی احمد یہ نہیں کہ ایک واحد ہے بچہ ہمیں جیسے مناظر جی نے کہا کہ ہمیں اس بچے کا مستقبل اس بچے کی حفاظت اس بچے کا جو بھی اوورال جو ویل بینگ ہے اس کے بارے میں تو پہلا کام ہے کہ اس کو ایسے الیمیٹر سے بچانا ایسے الیمیٹر سے جو اس وقت موجود ہیں خسپتالوں کے اردیت جو اس تاک میں رہتے ہیں کہ کب کوئی بچہ کوئی نافضائد بچہ کوئی خسپتال میں رہے تو وہ ایک دم آ جائیں اور اس کو اپنی تحویل میں لے جائیں پہلا کام ہے ایسے الیمیٹر سے اس کو بچانا ہے دوسرا ہے کہ پھر اس بچے کے الگ مسائل ہیں اب دیکھیں اگر کوئی دس سال کا بارہ سال کا بچہ ہوگا اس کے وہ مسائل نہیں جو نافضائد کے کہ ان نافضائد کو راؤنڈ دا کلاک ہلتھ کے چاہیے تو ہماری کوش رہتی ہے سی دیولی سی کوش رہتی ہے کہ پہلے ہم اس بچے کو اسی ہسپتال میں مقیم رکھیں اسی ہسپتال میں اس کو رکھیں کیونکہ اسی عمر کی وجہ سے ایک دس دن کا یا بیس دن کا یا دو ہفتے کا پہلا ہیلس کیا رہے ہیں یہ منظر صاحب یہ کریڈل ایٹ ہسپتال جو ہے ایک کانسپٹ ہے کہ اس کا کریڈل اب ہسپتال ہی بنے یہ کیا کانسپٹ ہے دیکھیں ایسے بچے جسٹس صاحب فرما رہے تھے ہمارے بیسیکلی تین آرز پہ کام ہوتا ہے پہلے تو ریسکیو بچے کو آپ سیف کر دیجئے بچے کو ہمیشہ ریگلر چینج کی ضرورت ہے فیڈن کی ضرورت ہے پھر ہمارا کام ہوتا ہے ریلیف we have to check out the immunization part we have to be sure کہ کوئی infection کوئی allergy کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے بچے کو کوئی خطرہ لہا کو اس کے بعد ہے ہمارا rehabilitation which is a long term process and it's a time consuming process جیسے سر فرما رہے تھے آج کل ایسے بھی elements ہیں جو انفراک میں ہوتے ہیں کہ بچے کو ہم لے لے تو یہ جو hospital یا cradle home کے اب بات کرتے ہیں that is a safe place کیونکہ جب یہ بچہ ہماری نظر میں آ جاتا ہے cwc کی نظر میں آ جاتا ہے and he is a state child over immediate concern is کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ رہے جہاں اس کا care اور protection دونوں ہو تو hospital ان new units کے لئے safe place بن جاتی ہے as of now جس مصورت صاحب ایک پیل پہ بات کرتے ہوئے جسی بار ہائی کوٹ آف جمن کشمیر نے یہ دیا تھا کہ یہ جو social welfare department ہے وہ report submit کرے effedific submit کرے کہ صورتحال کتنی گمبیر ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کیا ہمارا جو support system ہے یا جو infrastructure ہے institutions ہیں وہ اس capacity میں ہے ان کا اتنا capacity building ہوا ہے کہ وہ یہ مسئلہ handle کر پائے دیکھیں تاریس صاحب پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ structure سہرے معارضی وجود میں آئے ہی نہیں تھی دوہزار تیرہ میں یہ ایکٹ بنا اور دوہزار اٹھارہ میں اب ہم نے جو ہماری کمیٹی ہے سیلیکشن کام اور سائٹ کمیٹی ایک نگہ داشت کی کمیٹی اب ہم نے یہ چوالی structures بائیس cwc's بنائے لیکن پریشانی یہ ہے کہ کوئی بھی مالی معاملت نہیں ہے کوئی بھی فنڈس کی الارٹمنٹ نہیں ہے اب جیسے منظر جی کی نوٹس میں آ جائے گا سمجھے کہ سیرنگر وسیدسٹرک ہے کسی بھی سیرنگر کے کونے میں کسی جگہ پر ایسا بچہ پر جائے گا اب ان کو جانا ہے وہ بچہ وہاں سے ریسکیو کرنا ہے جیسے انہوں نے کہا وہ ریسکیو کرنی کہ اس کو ہسپیل لینا ہے تو یہ سارا کام اس سارے عمل میں تو کچھ ضرورت ہے ایک گاڑی کی ضرورت ہے معاملت کی ضرورت ہے پہلے تو اس کا فقدان ہے وہ تو ہے ہی نہیں اگر جیس structures بنے ہیں اب ان کا جو سٹاپ ہے ابھی نہیں بنایا ہے اب اس کے باوجود بھی یہ کیونکہ ایک مشنری زیل ہے کہ ہم ایک جڑ گئے ہیں ایک ایسی کام کے ساتھ جو ایک مشنری ہے ایسنشل تو اس وجہ سے یہ drive ہے اس وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں اب ہماری مشکلات یہ تھی ابدان ہماری مشکلات یہ تھی کہ ہسپتال لینے کے لئے تیار نہیں تھی تو انٹروین کرنا پڑا ہمیں جونیل جس کمیٹی ہائی کورٹ کی ایک کمیٹی ہے جس کو مانٹر جس کے سرپرست ہیں چیف جس صاحب اور جس کی چیئرپرست ہیں جس مانگری صاحب تو وہاں میٹنگ ہوئی سب ڈاکٹرز وغیرہ کبرایا گئے ایس کو پھر یہ ممکن ہوا کہ ہسپتال اب اس کے بعد ایک سٹرپچر ہمارا cradle ہوم جو کہ ہمیں ہی بنانا ہے اچھا جہاں ان بچوں کو ہم منتقل کریں جب یہ ہسپتال میں ان کو فوری یا راوند دے کلاک کسی ہیلس کیئر کی ضرورت نہیں ہے اب ان کو پرورش کی ضرورت ہے اب یہ cradle ہوم بنانے جا رہے ہیں تو اس cradle ہوم بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک مالی مانونت اور پہلا ہے تو شروعات ہوئی ہیں یہ نیکی شروعات کچھ نہیں ہوئی ہم نے پچھلے ایک سال میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کی ہے لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اور جو دوسری بات ہے جو ہوں سوشل لیپٹر کے بارے میں کہا تھا تاریخ صاحب دیکھیں سوشل لیپٹر ڈپارٹمنٹ کو پس مظل میں جانا ہوگا دیکھیں آپ کو بھی ایک انٹیگریٹیڈ اپروچ لے کے ایک کوارڈیڈیڈ اپروچ لے کے کیوں والدین بچے کو دیکھیں بچے کے لئے تمنائے کرتے ہیں بلکم دیکھیں ہر 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 کتنی تڑپتے ہیں اگر بچہ کوئی بھی تاخیر ہو شادی کے بعد دو سال چار سال بچہ ہونے میں تو کتنی تڑپتے ہیں لیکن یہ کیا بات ہے کہ بچہ ہے somebody is blessed with the child اور وہ بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے ہستال میں چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ تو سوشل لیپٹر ڈپارٹمنٹ کا پس مظل میں جائے یہ تحقیقات کریں کیا ہے وہ عوامل دور کریں جن عوامل کی وجہ سے یہ والدین ہوتے ہیں لیکن جو ہم تک ہمارا عطا ہم تو سرے بچے پر ہماری نگاہ ہے یہ جو اب بچہ آپ کے سامنے ہیں اب اس کو کیسے یہ بھائی 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 لیگل سی بھائی آپریشن اپلا کانون کی وجہ سے اب یہ سی ڈیولی سی اس بچے کی جو بھی پردہ کی ذمہ دار ہو مرزا صاحبہ یہ اب ٹھیک ہے کانون نے آپ کے سی ڈیولی سی کو مارز وجود میں لائیا آپ کا ریلیف ریہیبیلیٹیشن اور ریسکیو کا کام آپ کے اپنے ہاتھ میں آپ نے لے لیا ہے مگر جو سیول سوسائٹی ہے یا جنرل سوسائٹی ہے معاشرہ جو ہمارا ہے اس کا ایک بڑا رول ہے اس زمن میں آپ تک یہ اطلاع پہنچانے میں پھر آپ کی مدد کرنے میں تو کیسے آپ وہ کنیکٹ کر پاتے ہیں سوسائٹی کے ساتھ well to be very honest ابھی تو کافی سنزیٹائزیشن کی ضرورت ہے اس معاملے میں لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک ابنڈن بی بی ہے اس کو پولی سٹیشن نہیں جانا ہے he has been immediately be referred to cwc یا اس کو نیربہ ہسپٹل میں جانے کی ضرورت ہے یا وہاں پہ ایک گروپ بنا کے کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں تو سیول سوسائٹی کا بہت اہم رول ہے cwc کے ساتھ we have to rent پیرلن کیونکہ سیول سوسائٹی ضروری نہیں کہ ہم ہر جگہ پہنچ سکے سیول سوسائٹی ہے وہ ان کیسز کو لے کہ ہمارے پاس آ سکتی ہیں and because we are empowered by the law to be the competent authority کہ ہم ایسے کیسز کو ڈسپوز آف کریں تو سیول سوسائٹی اور باقی جدنے بھی elements سٹیکھولڈرز ہے ہماری سوسائٹی میں جسے سا فرما رہے تھے hospitals نے منع کرتے ہیں ان بچوں کو لینے کے لئے کچھ ایسے وقت بھی ہوئے ہیں جہاں پہ ہم یہ سنا کہ یہ ہمارے hospital میں نہیں پایا گیا تو یہ abandoned baby ہمارے لئے نہیں ہے ایک abandoned baby کو آپ abandoned نہ کہیں پہلے کہیں یہ baby ہے یہ ایک human life ہے اس کی ذمہ داری ہم سب پہ آئد ہوتی ہے یہ ایک state کا بچہ ہے اب یہ فلاں hospital میں ہو یا کسی اور hospital میں یہ اس کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے یہ باعث نہیں ہونا چاہیے یہ ایک بچہ ہے who is a need of care and protection اس کی ذمہ داری ہم سب پہ آئد ہے آپ پہ مجھ پہ اور ہر ایک انسان پہ یہ civil society اپنے آپ کو اس سے detach نہیں کر سکتی ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ social welfare department ان کا کام ہے ان پہ ایک ذمہ داری آئید ہو جاتی ہے کہ وہ ایک outreach activity کریں پتہ کرنے کے لئے کہ کیا بجوہات ہے کہ آج کل یہ کیسز زیادہ ابر کے آ رہے ہیں سامنے ایک آج کیسز تو ایسا بھی recently آیا تھا جہاں ایک new innate کی dead body was fished out from dull lake ایک لگا وہ جو کتوں نے جس کا خلیہ بگاڑ دیا تھا بچے کا بچہ الحمدللہ is recovering well he is with us he is under the custody of cwc لیکن ایسے معاملات ہیں تو یہ civil society کا immediate کام ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا indicators ہیں کہیں تو کچھ alarmic situation ہیں جس پہ ہمیں کام کرنا ہے جس میں social welfare کا اہم رول ہے ہمارا فوکس is child centered تو اس میں ان کا civil society کے باقی سارے stakeholder be that policy or the medical fraternity یا civil society or the general fraternity everybody has to work hand in hand جس سب یہ جو communication ہے لوگوں کے ساتھ اور یہ جو proactive communication میں بولوں گا کہ آپ کی طرف سے ایک راست قدم اٹھنا چاہئے کہ آپ لوگوں سے بات کریں عوامل کی بھی آپ بات کر سکتے ہیں کہ وجوہات کیا ہے parliament of india نے جو act pass کیا تھا جو conception کے بارے میں پہلے جو tests وغیرہ کیے جاتے تھے اس کو prohibit کیا اس کو منع کیا اسی طرح بہت ساری وجوہات ہیں دعوری کی وجوہات کہی جاتی ہے کئی جگہوں پر یہ کہا گیا کہ کئی لوگوں نے کئی والدین نے یہ جو نوزائد بچہ ہے یہ پائی یہ لڑکی ہے تو اس حساب سے بھی کئی جو numbers ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جو گرل ہونے کے پہداش میں اس کو ابنڈن کیا گیا تو یہ جو سارے عوامل ہیں وجوہات ہیں آپ کیسے کمنکیر کرتے ہیں سرکار کو سوشل ورفیڈ ڈپارٹمنٹ کو اور لوگوں کو دیکھیں ابھی بات ہوئی تھی سوائٹی کی تو سوائٹی کی دور کی بات ہے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے جو سٹیک ہولڈر ہیں جو باقی اس میں تعلق دارہ ہیں ان سٹیک ہولڈر کو بہت پرسیویشن کرنی پڑی کی پہلے تسلیم کرنی میں کوئی ایک ادارہ ہے جو ایسے بچے کی پردہ بڑی حد تک کامیابی ہوئے لیکن آپ کا بڑا ذریعہ رہ آپ نے تقریبا یہاں پر کوئی چھے سے زیادہ پروگرام کی جن سے ہمیں بڑی مدل ملی پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا سے اور خاص کر دو درس سے ہمیں بہت بڑی حد تک مدل ملی لوگوں تک یہ پائیگام پہنچا لیں بچوں کے حقوق دیکھیں بچوں کے حقوق کو تسلیم کرنا اور پھر ان کا احترام کرنا سب کا فرض ہے سویل سویٹی میں ہر ایک فرد کا ہے اور سو جو ساری سیٹی کوڑڈرز ان کا ہے اب ایک اور بات دیکھیں جب ہم اس بچے کی پروریش کرتے ہیں دیکھ بار کرتے ہیں سمجھ فر فر وائل اب نیا ایک سلسلہ ہے کہ لوگ پھر مطمئنی ہو جاتے ہیں لوگ آتے ہیں اس بارے میں چاہوں کہ آپ زیادہ اس طرف فوکس کریں لوگ آتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے حوالے کیجئے گود لینے کی تو وہ تو وضاحت طلب ہے وہ ماملہ دیکھ وہ آتے ہیں کہ یہ تصور ہے انہیں یہ تاثر ہے انہیں یہ تاثر ہے کہ یہ بچہ ایڈا اپشن میں دیا جا سکتا ہے پہلے یہ کورٹ وغیرہ عدالت وغیرہ میں یہ کام ہوتا تھا جب بھی کوئی بچہ پائے جاتا تھا تھا اس کو ریپورٹ کرتے تھے عدالت میں اور عدالت پھر اس کے لئے جو بھی مناسبہ وغیرہ مناسبہ میں افر کرتے لیکن جب سے یہ ایکٹ ہوا تب سے یہ ان کا جوریز دکھنا آگیا اب یہ ہے کہ سارے جو یہ معاملہ تھے ابھی سمجھے اگر ہمارے پاس ہمارے ہسپلس میں چار ایسی نوزائد بچے تو مجھلتہ ساو ڈیرس کے قریب ہوں گے ایسے ایسی ایسی ایپلیکٹرز جو سائل ہے جو کہتے ہیں نہیں میں ہی میں کیئر ٹیکر بنوں گا یہ تو بہت خوشائن بات ہے اور بہت پوزیٹیو ایک میسج لیکن ایک واضح کرنی ہے دیکھیں ان کا یہ قانونی اختیار نہیں ہے وہ نہ ہمارا قانونی اختیار ہے کہ ہم ایڈاپشن میں دیں یہاں پر ایڈاپشن دینے کا کوئی قانون نہیں ہے جو ہم ایڈاپشن میں دیں ہاں ان کا cwc کا جو چیل ویڈاپشن کمیٹی ہے ان کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو یا کسی بھی ادارے کو fit person یا fit institution declare کرے یہ نہیں کہ ایک معاملے میں وہ دیکھیں جو بھی ایسپرنٹ ہے جو بھی یہ کہتا کہتا کہ اس بچے کو میں نے سنا کہ بچہ میں لینا چاہتا ہوں تو ان کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ بچہ ایڈاپشن میں دینے کا کوئی اکتیار نہیں یہ کلیر بات ہو ہی بلکی ان کے پاس اکتیار ہے اس بچے کو اب یہ کریڈل ہوم میں رکھنے کے بجائے یہ چاہیں ان کا اکتیار ہے کہ اس بچے کو ہم دیں گے اس شخص کے حوالے کریں گے اس کی دیکھوال کے لئے پرورش کے لئے سی ڈی کریں گے کی وہ کیا ہے دیکھیں جیسے بلکل جیسے صاحب کہہ رہے تھے کہ عام فام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس بچے کو ایڈاپشن ملی لینا ہے لیکن ہمارے پاس ہماری سٹیٹ میں ایڈاپشن کا کوئی قانون نہیں ہے اور نہ ہی ہم ایسا چیز کرنے کے رینٹیگریشن بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم ایک انسان کو ایسے بچوں کو اگر ہم انسٹیوشن میں ریز کریں گے تو ہمارا ابجیکٹیو بھی رہتا ہے کہ اس کو نون انسٹیوشن کیر میں رکھیں یہ ادھر پلے بڑے لیکن یہ جو ہوتی ایک تیمپری کسٹڈی ہوتی ہے بچہ ہمیشہ رہتا ہے مطلب ان کے پاس ایک تیمپری کسٹڈی میں جن کو ہم ڈیکلیئر کرتے ہیں فٹ پرسن یا فٹ انسٹیوشن اور یہ ایک پروسس ہوتا ہے جس میں دو چار لوگ کنٹیسٹ کرتے ہیں فور کسٹڈی آف چائل اور ہم دیکھتے ہیں کہ فٹ پرسن یا جو فٹ انسٹیوشن ہے ان کے سارے پیرامیٹرز کیا لاغ کہتا ہے کہ آپ کو ڈیکلیئر کرنا ہے فٹ پرسن تو ہم کچھ ایک آج چیزیں تو دیکھیں گے فٹ پرسن جیسے ہم کسی کسٹڈی دے رہے ہیں بچے کو تو ہمیں ضروری دیکھنا ہے کہ ان کا کوئی خدا نہ کرے کرمیل کنوکشن نہیں ہو ان کے پاس ایسی انکم ہو کہ یہ بچہ سروائیو کر سکتا ہے وہاں پہ ان کا ایک 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 برنہ ہم ان کو ایک برے ماحول سے نکال کے دوسرے میں نہیں ڈال سکتے تو فٹ پرسن اور فٹ انسٹوشن کے کافی کریکٹرسٹک ہیں پیرامیٹرز رکھے ہوئے ہیں جیسے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایج فیکٹر ہے اب ایک نیو نیٹ بچے کو آپ کس کو دے سکتے ہیں کس کی کیر ٹیک اپ میں دے سکتے ہیں ان کے لئے تو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو مشکل ہو جائے گی ایسے بچے کے لئے ایج فیکٹر سٹی سبچیکٹ سٹی 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 پرامیٹرز دی فٹ پرسن ایس فٹ انسٹیوشن کی بات ہوئی کشمیر میں پچھلے بیس پچیس سال سے نامسائد حالات ہیں ان میں بہت سارے اورفن ایج یا یتیم خانے خڑے ہوئے ناؤزائد بچے یہ صرف ابنڈن بچے ہی نہیں ایک سیگمنٹ جیسے کہ آپ نے اچھی طرح تذکرہ کیا اور اختلف اورفنیجز میں ہیں تو کیا آپ کی رائے ہے یہ جو اورفنیجز کا قیام ہے یہ جو مشروع گروت ہے اورفنیجز کی یہ فٹ ہے بچوں کی ریئرنگ کے لئے طاریخ صاحب میں کیا کہوں آپ کو کہ کتنا بڑا سنگین مسئلہ ہے دیکھئے ہم احترام کرتے ہیں جو بھی انسان دوست اناثر ہیں وہ آگے آ کر ایسی انسیوشن سیٹ اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا فائدہ ہے جب ہم نے دو دراز علاقوں سے بچوں کو لاکر ایسی انسیوشن میں ڈال دیا جہاں پر کیونکہ بیسک جو ایمینٹیز اپلائف ہیں وہ موجود نہیں دیکھیں اگر ہمارے تین سو پچاس کے قریب ادارے ہیں اس وقت ساری ریاست میں پرائیویٹ میں تو پہلے یہ ہے کہ تین سو پچاس کو ریجسٹر کرنا ہے آئی سی پیس کے ساتھ آئی سی پیس ساتھ ریجسٹر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہماری ان پر نگا رہی اور ان کو پھر سٹینڈار دیکھیں کانون نے سٹینڈار دی ہوئی فر اگر سال کے طور پر ہم کوئی پچاس بچے لیں گے تو پچاس بچوں کے لئے کوئی ریکریشن کا ماحول ہے کوئی روم ہے کوئی سک روم ہے کوئی لائبری ہے کیا ہو رہا ہے کہ کوئی کہیں نیچے دکان ہیں دو دکان ہیں اوپر دو کمر ہیں ان دو کمر کو کنورٹ کیا اور بچوں کے پاس بچوں کا واش روم ہے جو فنڈمنٹلز ہیں اور اکثر میں یہ سہولیات نہیں تو جو مقصد تھا اگر ہم کہیں گے کہ ان کی جو مقصد کار فرما تھا کم وہ سامنے آئے ادارے بنانے میں وہ مقصد ہوت چاہیے ہمارا پرائم فوکس ہے ہم چاہتے ہیں ایسا ایک ہوم جہاں پہ ان بچوں کی پرورش ہو سکے اور ہمارا تو ریگلر انٹریکشن ہے ان چیزوں کے لئے ہمارا تو یہ کام ہی بنتا ہے یہاں میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں جیسے جیسے صاحب ابھی کہہ رہے تھے ان انسٹوشن میں جو بچے ہم نے رکھے تھے اوبجیکٹو تھا کہ ان کو بہتر ماحول ملے بہتر زندگی ملے بہتر تعلیم یا باقی چیزوں کی سہولیات ملیں کو لیکن کیا ہو رہا ہے ان 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 جیسے 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 آپ کسی بھی ہوم میں جائیے آپ پہلے ٹیگ ہی ان کا آرفنیج ہے یتیم کھانے جو بچوں کے ذہن میں جس کا بہت برا اثر پڑتا ہے کہ ہم یتیم کھانے میں پل رہے ہیں سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ جب ہم بات کرتے ہیں بچے کی ذہنی اور جسمانی ضروریات کی ہم تو ان کو پہلے ہی خودی سائیکو سوشل ڈیپریس کر دیتے ہیں کہ آپ ایک تیم کھانے میں پل رہے ہیں جس جو جین کی گامنٹ کی ایک خاص ذمہ داری تھی تو وہ کیسے ممکن ہو پائے گا دیکھئے پہلے میں یہ واضح کروں کہ ہمارے ریاست میں سا کا سا نہیں ہے سپیشل ایڈ ایڈ میں جو قانون ہے جونیل جس کا اس میں اس کے لئے ہے ایک پوشن لیکن جان تک ہماری ریاست کا ہے ہمارے قانون میں اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے اور نہیں اس کے بارے میں کوئی ذکر کیا گیا ہے ملہا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی ایجنسی ہو جو ایڈ آقا ذکر نہیں کیا گیا جو ہمارا جو ایڈ اپشن کے بارے میں ایک ریگلیٹیڈ ایک میکنزم ہو اس کے بارے میں بھی بات نہیں کی گئی شاید آگے قانون آ جائے سننے میں آیا تھا کوئی آرڈنس آ رہا ہے اور اس میں یہ بھی شامل کی گئی اب ہم اس وقت دیولیو سی کی اور انہوں نے جوینیل جیسٹ ایکٹ کی بارے میں وضاحت سے بات کی اور ہم چاہیں گے کہ اس موضوع پہ اور بات ہو اور تاکہ جو عوام الناس ہیں ان تک یہ بات پہنچے یہ جو انکلیمڈ بچے ہیں ان کا بھی ایک وجود ہے اور جس کو حفاظت پرداخت اور جس کو نشو نما کی اشد ضرورت ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کا بھی